بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آپ کے روز بخیر و آفیت سے گزر رہی ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ آلو والے سموزوں کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کیا انگویڈنٹس میں نے سمال کی اسٹافنگ کے لیے ون باول میں نے پوٹیٹوز لیے ہیں بوائل انڈ کرش اس کے بعد ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون کوٹیوی لان میچ ہاف ٹیبل سپون میتھی اور کوٹر ٹی سپون میں نے یہاں پر لیا ہے کلونجی کا اس کے بعد ایک میڈیم میں نے انین لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کرسٹ کی ہوئی تین گرینچلیس لیاں یہ سموزہ پٹی ہے جو نورملی بازار میں اویلیبل ہوتی ہے اور پھر میں نے ایک ٹیبل سپون آٹا اور ایک ٹیبل سپون پانی کا یہاں پر بھلو بنا کر کے رکھ لیا ہے سموزہ کو بند کرنے کے اس کی فولڈنگ ٹیکنیکس بھی آپ کو سکھاؤں گی اب سب سے وائلے میں نے اس کے اندر تمام انگریڈنس ڈال دینے ہیں سپائسز بھی اور انیان گرینچلیس بھی اور اسے اچھے سا مکس کر کے سی فائن سی ڈو بنا دینے ہیں جس کو ہم سموزہ سٹفنگ میں استعمال کریں گے اگین ام سینگ دس کہ جو سپائسز ہیں وہ انٹائرلی آپ کی ٹیسٹ کے مطابق ہیں آپ انہیں کم زیادہ بلکل کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اچھے سے آپیں مکس کریں گے اور آج کی ویڈیو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا بگوز میں آپ لوگوں کو سموزہ فولڈنگ ٹیکنیک بھی بتاؤں گی اسی ویڈیو میں کہ آپ سموزہ کو فولڈ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو سٹافنگ تھی پوٹیٹو کی وہ بلکل بند کر کے تیار ہے تو چلیے آئیں سموزہ کو فولڈ کرنا سیکھتے ہیں موسیقا تو سموزہ بند کر کے رہی ہے بلکل ایزی اب آپ دوبارہ دیکھئے ایک اور سموزہ کی کس طریقے سے فولڈ کرتے ہیں موسیقا 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 پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو فرنس پیول میں شیئر کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی یمی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ